شہباز سرکار میں عوام کے لیے ہر نیا دن نئی مسئیبت لانے لگا گیس کی موسم سرما کی چھٹیاں عوام پر بھاڑی پر گئی حکومت تمام تر دعو اور دلاسوں کے باوجود گیس بہران پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہم نے سڑک تو بنا دی ریکستان میں جا کے چین کے ریکستان میں جا کے سڑک چھوڑ دی اب بول رہے ہیں اس سے ملکی ترقی ہوگی نوزو بللہ ملکی تقدیر بدل جائے گی ڈوپی ڈرامے کیا چیز ہو یار اپنی طرف سے اشیار بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں ان کی نہ سوچو وہ بڑے شانے ہیں آپ ابھی چینیز سے آپ کا ٹاکرہ نہیں ہوا جن کا ہوا ہے ان کو بلا کے آج پوچھیں گے نا دوبائی کے ایک شیخ ہے جو کہ یوگی سوامی جی کے سامنے آتے ہوئے آنے سے پہلے سٹیچ میں آ کر کہتے ہیں جے شریرام کا نعرہ لگاتے ہیں جے شریرام دوبائی کے جانب سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق دوبائی نے چوبیس شہروں پر پاکستان کے چوبیس شہروں پر اپنے ویزہ کو بین کر دیا ہے اب وہ ڈیزل پیٹرول کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے رسوئی گیس کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے چلو ڈیزل پیٹرول باہر سے آتا ہے سمجھ میں آتا ہے بجلی ان کی خود کی بنانے کی اوقات نہیں ہیں تو چینیز کمپنیاں کیا بناتی سمجھ میں آتا ہے گیس ان کے یہاں پر رسوئی گیس ان کے یہاں پر خود کی زمین سے نکلتی تھی KPK میں بھی اور بلوچستان میں بھی کافی گیس نکلتی تھی بلکہ جو KPK ہے KPK اور پیوک میں کافی بجلی بنانے کی بھی شمتہ ہے وہ بہت الگ ہے کہ یہ بنا نہیں پھاتے چینیز کمپ کو مرد لینی پڑتی مگر بہت بڑی ان کے پاس میں ریسورسز ہیں چلو پیٹرول باہر سے جاتا ہے یہ لوگ اگر کمی تھوڑا دیان لگاتی ہے قوم قوم تھوڑا سمجھداری سے فیصلہ لیتی تو وہ سمجھیں نہ آ رہی ہوتی آج ان کے دیش میں مگر کیونکہ ان کو اپنی جاہلیت ثابت کرنی ہے یہ وہ جاہل ہیں جن کو نہ قبولنا ہے کہ ہم جاہل ہیں اور جو کابل لوگ تھے جو پہلے یہاں پہ ہندو سکھ جن بہت ان کی انترالہ سسٹم چلا دیتے تھے جو ان کی محنت کیے سے ان کا کام ہو جاتا تھا ان کو نوکریہ مل جاتی تھیں ان کو سستے دام پہ اتپاد مل جاتے تھے آرام سے دال روٹی چاہول کھانا مل جاتا تھا سب کچھ مل جاتا تھا ان کو بھی اس قوم نے بھگا دیا چھنڈے چولوں کو دیکھ کر دل جلانے لگے سیلنڈرز کی مانگ بھی بڑھ گئی جو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے نہ ہونے کے برابر ہے صبح نہیں ہے شام نہیں رات نہیں ہے پریشان ہے گیس نہیں پوری کلچی میں گیس نہیں بلال میں نہیں ہے کالے پھل نہیں ہے میٹرول میں نہیں ہے اقدادی میں نہیں ہے گیس نہیں آ رہی ہوتی بڑی پرابلم ہے سیلنڈر بروا بروا اکر تھگ گئے گیس کا کوئی ٹیم ٹیبل نہیں ہے گیس آپ بازار سے لے بھی تو وہ سیلنڈر جو لپی جی مافی ہے تو انہوں نے بھی ریٹ اتنے بڑھائے ہوئے ہیں تو گیس کے حالات بہت خراب ہیں خلاحیت کھو بیٹھی ہے اور آخری حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ کپڑے بیچ کر آٹا سستہ کرنے والوں نے عوام سے روکھی سوکھی بھی چھین لی ہے مہنگائی کی حالیہ لہر کتنی خوفناک ہے آداد و شمار کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے آمیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ملک کو بواشی بہران سے نکالنے کے دعوے دار گارمنٹس انڈسٹری کے ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں کہ ہم ایک سنتی ملک رہے ہی نہیں ہم ایک تیجارتی ملک بن چکے ہیں میں کہتا ہوں چلو اسی کا فائدہ اٹھا لو تیجارتی کر لو اس کے لیے آپ کو اس علاقے کا ایکنومک ہب بننا پڑے گا بن سکتے ہو لوگوں کو پتا تھا کہ پاکستان بن سکتا ہے اس کی وجہ یہ پورا سینٹرل ایشیا وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے بہت سارے ملک لینڈ لوگت ہیں سمندر کا نامو نشان نہیں سامان جائے تو پاکستان سے جائے افغانستان تو ہمارا پڑوسی ہے ہی ہے مجبور ہے بچارہ ہم سہی مانگا تانگ کر کے گزارہ کرے گا اور ہم کسی اور سے ان کے نام پر مانگ تانگ کر گزارہ کر لیں گے دوسرا راہ ایران ایران پہ سینکشن ٹھیک ہے یہ ممالک ان کو ہماری ضرورت ہے پھر ایک ہم بڑے اوشیار ہیں شانے ہم نے کیا کیا چین کا ریگستان ہے وہاں پہ جا کے سڑک جوڑ دی بولیں یہ سی پیک بنا لیا واہ وائی ناچو سب سے بڑی خبر میری نظر میں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی کیا یہ نعرہ لگانا بات دیتا ہے کیا اس نے جو یہ نعرہ لگایا یہ اچھا لگایا افغانستان کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے ساتھ تعلقات کچھ بہتر نہیں نظر آ رہے وجہ کیا سمجھتے ہیں اسلامی کنٹری ہیں دونوں پھر بھی پاکستان کی پانچ 6 لاکھ فوج ادھر بٹھیری ہوئی ہے اور وہ آپ کو ایک لاکھ فوج کے ساتھ اٹیک کریں گے میں بات کروں دوبائی کی تو دوبائی میں پاکستانی اور انڈینز دونوں موجود ہیں لیکن گیٹ آؤٹ کا ٹرینڈ صرف پاکستانیوں کے لیے ہی کیوں لگتا ہے اور پریفرنس انڈینز کو ہی کیوں دی جاتی ہے جتنا کہ وہ انڈیا کو فسیلیڈیٹ کرتے ہیں انتنا پاکستانیوں کو نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پہلے ٹھیک کریں اور لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ جس طرح سے وہ اسرائیل سے یو اے ای میں وہ ان کا وزیراعظم آیا ٹھیک ہے اور ابھی بھی وہ وہاں پہ سفارت خانے کی اور ایک الگ شہر آباد کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ غلط ہے ہاں تو اسرائیل سے ہمارے کسی بھی قسم کے ہمارے قائد نے بھی یہی کہا تھا چونکہ آج پچیس اسمبر ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی کسی قسم کا بھی اگر یہودی ہیں تو ان سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہوگا جس نے ہی پاکستان بنایا جس کی وجہ سے آج ہم آزاد ملک ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے ایک سال کے بھی تر ہجار سے زیادہ تحریک طالبان پاکستان کے حملے ہو چکے ہیں لیکن پاکستان کی فوج کی دویدہ یہ ہے کہ وہ اگر ان کے پیچھے جاتی ہے تو ایک بہت بڑا بہران مجھ جائے گا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی آبادی پشتونوں کی ہے جو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے تیسری چیز جو ہے نا کہ یہ جو بلوچ فریڈم فائٹر تھے بلوچ فریڈم فائٹر نے ہاتھ ملا لیا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ سمجھنے میری بات بلوچ تو لڑ رہے تھے پیچھتر سال سے پاکستان کے خلاف لیکن ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہمیں ایفیکٹیونیس چاہیے وہ ایفیکٹیونیس نہیں ہو پاری تو انہوں نے ایک ٹائ اپ کر لیا کس کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان دونوں کی بات ہوئی اور تحریک طالبان پاکستان اور جو بلوچ فریڈم فائٹرز ہیں ان کے بیچ میں ایک جس کو کہتے ہیں ایک اگریمنٹ ہو گیا کہ ہم ساتھ ہیں اب ہم دو نہیں ہیں ہم ایک ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سمجھتیہ ہو گئی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے الگ الگ آرٹیکلز جو اس جمانے کے اگر آپ پڑھیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج پاکستانی فوج کے لیے پاکستانی لیڈرشپ کے لیے کھڑا ہو گیا تھا کسی نہ کسی طرح انہوں نے جذبات کو کابو کیا اور اپنے آپریشنز کو انجام دیا مشرف کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ڈاؤن فال کا بھی کارن رہا آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئٹا کے اندر ایک گرنیڈ اٹیک ہوا ہے جس میں لوگ کچھ چکمی ہوئے ہیں ساتھی ساتھ ان کے بارڈر پر بھی ایکشن ہوا ہے جہاں پر فوجی مارے گئے ہیں اور وہ یہ وہ ہیں جو ریاستیوں اب جب ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو نیچے مسلسل جو ٹکرز آ رہے ہیں سامنے یہ ہے کہ کوئٹا میں بند ہماکا پانچ شہدتیں بھی ہوئیں کچھ دیر پہلے اعلان ہوا ہے اور اس سے پہلے دن میں پلوچستان کے پی باقی جگہوں پہ اور ریڈ الیٹ ہے ملک کے کئی بڑے شہروں میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری بلوچ جو آزادی کی تنظیمیں ہیں یا آزادی کے جو لیے لڑ رہے ہیں وہ سارے مل گئے ٹی ٹی پی سے ایسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن ہاں کئی کچھ لوگ جا کے مل چکے ہیں کیونکہ انہوں نے بولا کہ ہمارا ایم تو ایک ہی ہے ہمارا مقصد ایک ہی ہے تحریک ہے طالبان پاکستان تم کیا چاہتے ہیں جی ہم پاکستان کو ٹھوکنا بلوچ تم کیا چاہتے ہیں ہم بھی پاکستان کو ٹھوکنا چاہتے ہیں تو دوست چل مل کے ٹھوکتے ہیں تو جے اور ویرو والا ماملہ ہو گیا یہاں پہ مل کے ٹھوک رہے ہیں گبر کتی ہے کہ انڈیا یہی اثر ہوتے ہیں یہ جو خوب یہ قوم نے پورا گدر مارچا دیا تھا پورا آتنگ کٹ ڈالا تھا اس دیش کے اندر اس دیش کو بھی بھاجت کرنے کے لیے لڑکے لیں گے پاکستان دنیا بھر کے نعرے آجادی آجادی یہ وہ بھارت سے آجادی ہندووں سے آجادی کافروں سے آجادی پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کے نعرے اس سمیں بھارت میں لگتے تھے یہ آزادی مل کے انہوں نے پایا ہے آزادی کے بعد ان کو یہ جو ہے بہت ہی گزب کا ایک کریر میں توفہ ملا ہے اس روپ میں کس روپ میں کی برباد کے برباد ہو کر کے رہے گا کسی کام کے نہیں اگر آپ دیکھو پاکستان میں کوئی بھی ایسی ڈھنکی چیز نہیں جس کو گنو آیا جا سکے کہ ہاں یہ یہ کم سے کم اس دیش میں ڈھنکا ہو رہا ہے کچھ بھی ڈھنکا چیزیں ہی ہوتی چلی جا رہے ہیں آپ دیکھو چاہے کھانا پانی میں ہو چاہے الگ کسی ماملے میں ہو چاہے ان کی ڈپلومیسی ہو چاہے ان کی سرکار ہو چاہے ان کی فوج ہو دنیا کا کوئی بھی پیرامیٹر اٹھا لو کھالی کرکٹ ٹیم کے علاوہ سب ان کا خستہ حالت ہے سب ان کا کھوڑا ہے کھوڑا کے علاوہ کھوڑے سے بہتر بس وہ کچھ بھی نکھا جائے گا آپ ان کے دیش میں آپ دیکھو فوج سے لے کر کے بہت ساری کرپٹ فوجیں دیکھیں ہم نے بہت سارے کاریپٹ نیتہ دیکھیں ان کی اگدم ہی کڈر بیچ کھائیں اپنی جنتہ کی اپنی جنتہ کا خون بیچ کھائیتilles زیادہ خاطرناک بھی نہیں دیکھیں کچھیں خون بیچ کھر کے جنتہ لائے ٹیگز بھرے مگر ہمیں پیسہ چاہیے ہمیں تو کمانا ہے ہمیں تو اپنے جو ایک سیک بڑے بنگلے بنانا ہے ہمیں تو وہ بنانا اسی طرح سے پاکستان کا اگر ہم لوگ ہوا سا فیوچر دیکھیں جو آنے والا فیوچر ہو سکتا ہے پاکستان کا وہ اسی طرف جاتا ہوا ہے جہاں پہ بہت بڑا گھڑھا ہے اب ان کے ابھی بھی ان کے جو پورٹ ہے کرانچی پورٹ وہاں پر کنٹلوں کی سنکھیاں میں ہجاروں کروڑ کا الگ الگ سامان پڑا پڑا سڑ رہا ہے جس میں پیاج ہیں جس میں سبجیاں ہیں جس میں الگ الگ کھانی پانے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو اگرم سڑ رہی ہیں کچھ چیزیں تو اتنی سڑ گئی کہ مار اگرم گھینہ مچا رکھی بگبو مار رہی ہے کچھ چیزیں جو نہیں کھراب ہونے علیہ السبہ کپڑے ہو گیا ان پروڈکٹ ہو گیا ایکٹرانک آئٹم ہو گیا وہ تب تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا کیا ہوگا یہ تو جس نے بھیجا ہے وہ واپس بھی نہیں لے گا یہ تو واپس بھی نہیں کیا اس کے تو ان کو پیسے ہی دینے پڑیں گے ان کو سڑا ہوا مار بھی مل گیا اب سڑا یہ جس تھیم پہنچ گیا اور ان کو پیسے بھی اب دینے پڑیں گے چاہیں ابھی دیں چاہیں بعد میں دیں ادھر سے دباؤ تو بنتا رہے گا حالکہ یہ حرامی قوم ہے یہ ہو سکتا ہے نا بھی دے اس کو بھی ڈکار جائے مگر ادھر سے تو مانگ ہوگی اور اس کے بعد اگر ابھی پیسے نہیں دیتے تو اس کے بعد کون ان کو بھیجنے آل ہے سامان ابھی اگر آپ نے خبر سکتے تو فیڑ سے بیکاری قوم چندہ پا گئی ہے یہ کو سمجھ بنائی آتا ہے یہ امریکہ کا بھی کیا دوگلہ پنا ہے چاہیں جتنا بولتا رہے کہ ہم اپنے نگر کو بول رہے کہ پاکستان مد جاؤ یہ مد کرو مد کرو لیکن پیچھے کے رستے سے بیچوشمن کو فنڈ بھی دیتا رہتا ہے بات یہی ہے کہ بھارت کے خلاف بھی ایک مجبوط دوشمن کھڑا رہے اس لیے امریکہ بھی اپنی چالوں سے باز نہیں آتا اس کو سمجھنا ضروری اور بھارت سرکار سمجھ بھی رہی اس لیے اس کو زیادہ اتی لیفٹ نہیں دیاتی کئی جگہوں پہ اس کے فیصلے زبطوستی کاٹے جاتے ہیں